دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائی روحانیت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے برحمن الرحیم کہ پاؤں کے مٹی پر کونسا عمل کیا جاتا ہے دوستو پاؤں کی مٹی پر دشمن کی ہلاکت کا عمل کیا جا سکتا ہے محبت کے عمل نہیں ہوتے بہت سے دوستیں پوچھنے ہیں کہ شاید پاؤں کی مٹی کے اوپر محبت کے عمل بھی ہوتے ہیں مگر ایسے کوئی بات نہیں ہے پاؤں کی مٹی کے اوپر صرف اور صرف ہلاکت کے اور دشمنی کے عمل کیے جاتے ہیں آج ایک ایسا ہی عمل لے کر میں آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا ہوں امید کروں گا کہ آپ کو بہت پسند آئے گا دوستو سورت تب جو طببتی ادا اب یہ رہا بھی ہوں گا تب یہ والی سورت آپ نے سات سو بار پڑھنی ہے اگر جس دشمن پر آپ نے عملہ کرنا ہے یا جس سے بدلہ لینا ہے اس کے پاؤں کی مٹی اٹھا لیں اسے کالے کپڑے میں لپیڑ لیں سات سو مرتبہ آپ نے یہ ایک ہی دن عمل کرنا ہے اور عمل کرنے کے بعد آپ نے اس سورت کو اپنے ورد میں لازمی رکھنا ہے کم سے کم گیارہ بار لازمی ورد میں رکھیں اور ورد کرتے وقت یہ تصور لازمی رکھیں کہ فلان بندے کی ہلاکت کا یہ میں نے عمل کیا تھا اس کی ہلاکت ہو جائے جو بھی آپ کا مقصد ہے اس بندے کو بیمار کرنا یا پھر اس سے جان چڑوانی ہے یا کوئی بھی اگر آپ کا مقصد ہے آپ اس عمل سے لے سکتے ہیں باقی دوستو آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ عمل جائز مقصد میں ہی کریں کیونکہ یہ بہت طاقتور عمل ہے اگر آپ نجائز کرو گے تو اس کی رجت اتنی بوری ہو سکتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے باقی دوستو اس عمل میں ایک خاص لوہ ہوتی ہے لوہ حمزاد جو کہ عمل کے دوران اپنے پاس رکھی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کے اوپر رجت نہیں آتی بہت سے دوست ایسے ہوتے جن کے اوپر رجت آ چکی ہوتی ہے اگر وہ یہ عمل کر لیں تو ان کے اوپر رجت اور زیادہ ہو جائے گی پہلے آپ یہ دیکھ لینا کہ آپ تاندرست ہیں آپ نے پہلے کوئی عمل تو نہیں کیا اگر کیا ہے تو آپ اس میں کامیاب رہے تھے اگر کامیاب تھے تو آپ یہ عمل کرنا ورنہ یہ عمل آپ کبھی بھی نہ کرنا ورنہ آپ کو بہت بری رجت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو رجت ایک ایسی چیز ہے جس کا حل تو ہو جاتا ہے مگر اس کے اثرات کہیں نہ کہیں انسان کے اندر باقی رہ جاتے ہیں ختم ہوتے ہوتے صدیوں بیٹ جاتی ہیں انسان کا کاروبار بلکل ٹھپ کر دیتی ہے یہ رجت رجت کا مطلب ہوتا ہے کسی عمل کا انسان کے اپنے اوپر الٹ ہو جانا یا جو چیز یا جو نقصان ہم اگلے بندے کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نقصان یا وہی چیزیں جو مسلط ہم اس پر کر رہے ہیں وہ ہمارے اوپر ہو جاتی ہیں رجت اسے کہتے ہیں بہت سے دوست رجت کے بارے میں ہر بار پوچھتے رہتے ہیں تو آپ کو میں نے اس ویڈیو میں رجت کے بارے میں بھی بتا دیا باقی دوستو کالے کپڑے کے اندر مٹی کو لپیٹ کر اس کے اوپر سورہ تب سات سو بار پڑھ کر قبر کے اندر دفن کرنی ہے اور یہ ایک ہی دن کامل ہے باقی آپ نے سورہ تبت یدہابی لہابیوں اور تب یہ سورہ آپ نے گیارہ بار ورد میں لازمی رکھنی ہے اس کی تاثیر آپ کے پاس رہ گی اگر آپ نے پھر کوئی عمل کرنا ہوا تو آپ کو نئے سیرے سے عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی باقی دوستو میں آپ کو بار بار ایک بات ضرور بتا رہا ہوں کہ آپ اس عمل کو جائز مقصد میں ہی استعمال کیجئے گا نجائز نہ کیجئے گا اور نہ آپ کو رجت کا سامنا کرنا پڑ جائے گا باقی دوستو اس عمل سے آپ ہلاکت کا ہر کام لے سکتے ہیں جائز کام لیجئے گا نجائز نہ کیجئے گا میں بار بار اسی لئے کہہ رہا ہوں اس کی رجت بہت سخت ہوتی ہے اور دوستو یہ میرا بارہ کا آسمود عمل ہے اس لئے میں نے آپ کو یہ بتا دیا یہ کرنا آپ نے شروع چاند میں منگل کے دن بودھ جمعہ جمعہ یہ ان میں سے کسی بھی دن کر سکتے ہیں جمعہ کو چھوڑ کر اور سورہ تب رات کے ٹائم پڑھی جائے گی اور آپ اسے صبح میں یا اسی ٹائم رات کو جب پوری ہو جائے تو آپ اس کو دفن کر سکتے ہیں باقی دوستو امید کروں گا نہیں اگر آپ جائز کام کر رہے ہو تو اگر نجائز کر رہے ہو تو آپ اگر پڑھنا شروع کرو گے تو آپ کو اس کے الٹے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ صورت تب بہت ہی خطرناک صورت ہے جس سے انسان اگر لوگوں کی حلاکت کی کام لے سکتا ہے تو اگر آپ سوچ کر دیکھیں اگر آپ کے اوپر اس کی ریجت آ جائے تو آپ کا کیا حال ہوگا میں آپ کو بہت بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جائز استعمال کیجئے گا جائز استعمال کیجئے گا نجائز نہ کیجئے گا باقی دوستو اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی تو نیچے کمنٹس بار میں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں باقی دوستو میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میرا نمبر دو تین دن سے آف ہے کیونکہ میرے تھوڑا سا سانس کا پرابلم تھا اس وجہ سے میں کال پر بات نہیں کر سکتا تھا میں آپ سب سے معذر چاہتا ہوں آج میرا نمبر تین سے پانچ انشاءاللہ ہون ہوگا آپ لوگ کال کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں جو بھی پوچھنے آپ پوچھ سکتے ہیں اور دوستو ہمارے اس ویڈیو کو آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ عمل آپ رمضان میں بھی کر سکتے ہیں اور رمضان کے بعد کسی بھی شروع چاند میں یا پھر چاند کے بعد جو اگلا ہفتہ آتا ہوتا ہے ایک تو نوچندی ہے اتوار جمعہ ہفتہ اتوار ہوتا ہے ایک اس سے اگلا اس میں بھی آپ یہ کر سکتے ہو اس عمل میں کوئی پکڑ نہیں ہے کہ آپ اسے پہلے ہفتے میں کرو یا دوسرے میں دوسرے میں بھی آپ اسے کر سکتے ہو بقی دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملتی رہے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیار کے دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ